تیرہ چہرہ دیکھ لو گر ایک بار شکر کرتے کرتے زندگی گزار دون وہ طوفان بنہ سلطان مہنشن سے نکلا تھا سات ازہاد اور چہباز بھی تھے اتنے دنوں کی بے قراری اور وحشت کے بعد دل کو اس ظالم کے دیدار سے قرار آنے والا تھا مطلوبہ پتے پر پہنچا تو دل کی درکنے ہی کابو میں نہ رکھی دک دک کی پاگل آواز کانو تک سنائی دی دروازے پر زوردہ دستک دی اندر نازیہ کو لگا کہ بیگم صاحبہ آگئے ہیں تب ہی لبا کا دروازہ کھولا وہ تیدی سے اندر دہل ہوا تھا نازیہ اسے دیکھ بکھلائی اندر سے دبی دبی سسکیاں سنائی دی رہی تھی شاہ جل بھائی آپ ہٹو سامنے سے آپی وہ گھر آیا نینہ کہاں ہے وہ اسے اگنور کی اندر آیا مگر پیرو نیچے سے زمین کس کی وہ چھت جیسے سر پر گیری تھی نینہ نیم بے ہوشی میں سسک رہی تھی وہ مریم بھی اس کے سہانے بٹی اس کا سر سہلا رہی تھی وہ لپکر اس کے پاس آیا اور بے قراری سے اس کے اوپر جھکا اے نینہ میری جان کیا ہوا اسے وہ اس کا چہرہ تباتے مریم سے بولا وہ جو نیم جان تھی تھی کمزور پیلا زید رنگ اپنے مسیحہ کو اپنے اوپر جھکے دیکھا پھر مکمل بے ہوش ہو کروی کے ہاتھوں میں جھول گئی بیہی نے اسے باز میں اٹھایا کون ہو تم کہاں لے جا ہے وہ اسے جانتے نہیں کون ہے یہ چھوڑے سے مریم بی بی گو برائی بی بی یہ شوہر ہیں ان کے اور پروشہ بیگم کے بیٹے نازیہ نے بتایا تو مریم بی بی ہموش ہو گئی ویر اسے اٹھائے باہر لائے وہ لے کا گاری کی پچھلی سیٹ بیٹھ گیا درائیونگ سیٹ پر آزہا تھا اور ساتھ شہباز ہسپیٹر چلو وہ اسے سینے سے لگائے بولا ہسپیٹر کے اوپرائیوٹ ڈروم کے باہر ویر بے چینی سے تہل رہا تھا اندر نینہ کا چیک اپ چل رہا تھا تب ہی ڈاکٹر باہر آئی تھی وہ بے قراری سے ڈاکٹر کی جانے بڑا ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا میری وائف اور میرا بی بی ٹھیک تو ہے نا یس مستر سلطان وہ دونوں ملکل ٹھیک ہے بس سٹریس اور ویکنیس ہے میں نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے وہ ہوش میں ہے اب آپ کچھ دیر میں انہیں لے جا سکتے ہیں مگر ان کی میڈیسن اور آرام کا بہت حیار رکھنا ہے آپ نے جی ڈاکٹر وہ بولا ڈاکٹر جا چکی تھی وہ دیمے قدموں سے چلتا اندر روم میں آئے جہاں وہ بیٹ پر نیم دراز آنکھیں مندر لیتی تھی وہ بہت قریب آئے اور بیٹ پر آ کر بیٹ گیا نینا نے اتنے قریب اس کی آہر پا کر دیمے سے آنکھیں کھولی نظر سے نظر چھوٹ کرائی دلوں میں توفان برپا ہوئے دونوں ہموشی سے ایک دوسری کو دیکھے جا رہے تھے میرے کیے گیس گناہوں اور غلطی اتنی دردناک سزا نینا شازل سلطان کہ میری روح تاکر کچھو کے لگانے کے لیے تم نے مجھے خود سے ہی دور کر دیا جانتی تھی نہ کہ کتنا تربوں کا تمہارے بگا ہے وہ شکوا کر بیٹھا نینا نے نگاہیں چڑھائی ویر نے اسی حموشی سے سے پھر باہوں میں بڑا شر شازل مم میں ٹھیک وہ اکھلائی شر حموش رہو نینا وہ نرمی سے بولا ویر سے لیے باہر آیا اور لاکر دوبارہ گاری میں بٹھائی ویر نے اسے کندے سے تھام کار ہوت سے لگایا گاری ویر کے فارم ہاؤس کی جانب رامہ دماغ تھی وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتی اب سلطان مینشن واپس جا رہی تھی شہباد نے انہیں پھول کر کے بتا دیا تھا کہ نینا بالکل ٹھیک ہے اور ویر اسے فارم ہاؤس لے کر جا رہا ہے ویر کی پتری حالت ان سب نے بہت اجوائی کی تھی بیسے ماننا پڑے گا جونئر کو لے ہی اڑا اپنی بیوی فارم اس قادر بولی ہاں اب تو تیر کی طرح سیدھا ہو چکا تھا آگل اسی لیے تو میں تو کل کے لیے گرینڈ سرپرائز دینے والی تھی اپنے بیٹے کو نینا کو دلہنونی باوز لاکر مگر وہ شاویر سلطان کا بیٹا ہے نا مجھے ہی سرپرائز دے گیا گدہ کہیں کا پلوشہ ہز دی بیسے سے پتہ کیسے چلا شاہ ہیں جو اپنے لارلے کو بگارنے والے یقین انہوں نے بتایا ہوگا میرے سارے سرپرائز کی بین بجادی باو بیٹوں نے پروشہ نمو بنایا وہ پھر تینوں کہہ کلگا کا ہز پڑی ویر اسے باہوں میں اٹھائے اپنے فارم ہاؤس کے روم میں داہل ہوا تھا لاکر نرمی اسے بیٹے پر بٹھایا کھانا کھلایا کھانا کھایا تھا ویر نے پوچھا جی وہ دی ماسہ بولی کچھ ہی دیر بعد دروازہ ناکوے باہر آیا تو شہباد دور کا نیم گرم گلاس لیے کھڑا تھا یہ بابی کو میڈسان دے دے تھینکیو یار شہباد مجھے کوئی دسٹرپ نہ کرے کوئی بھی مطلب کوئی بھی نہیں چاہے کوئی سلطان مینشن سے ہی کیوں نہ ہو یا سر بہروم لاکر تھا اندر آیا نانا کو میڈسان دی تو اس نے چپ چاپ لے لی گلاس تھامکار سار پر رکھا اور اس کے بہر قریب نیم درات ہو گیا نانا کا بادو نرمی سے تھامکار بنے سینے برسر رکھا ایک ہاتھ سے کمرو دوسرے سے ہاتھ سے بال سہلانا ناراض ہو وہ پوچھ پیٹھا مگر جواب نہ پا کر پھر گویا ہوا جانتی ہو نانا سلطان کہ میں نے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں وہ نم آنکھے لیے اس کی چرک بٹن سے کھلتی پوچھنے لگی نہیں معلوم شادلہ بتائیں بہت زیادہ اتنی کہ جہاں تمہاری سوچ کی حد ہتم ہو وہاں سے ویڈ سلطان کی تمہارے لیے محبت شوری ہو اتنی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی ناجیر سکوں مر جاؤں نانا نے اس ظالم کی آری پاس سے گبرا کر اس کی شرٹ مٹھی میں دھوچی آپ حوصلہ رکھو نانا اور سنو ویڈ سلطان کے دل کے صدا میں نے اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تم سے محبت کی ہے تمہارا عشق میری رگو میں ہن بن کر دوڑ رہا ہے اور تمہاری طلب بھی ویڈ کے ایک لفظ نے نانا کو موم کی طرح پر گلایا تھا اس کے آنسو ویڈ کے سینے میں جذب ہو رہے تھے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اتنے قریب کیوں آیا کیونکہ تمہاری محبت کی طلب نے مجھے پاگل کر دیا تھا نانا کو اس کے ہر لفظ سے روح تک سکون آیا وہ کروٹ قدر کا اس پر حاوی ہوا بے احتیالی کا مرسم گزر گیا نانا سلطان میر نے اپنے ہونٹوں سے وہ قیمتی موتی چنے وعدہ کرتا ہوں جانے شاہ کبھی تمہارا مان غرور نہیں توڑوں گا اس کے دہک تلبو سے شارک سے بیوٹی گونتا کا سفر کی اب ویڈ کے آنسو نانا کے گربار میں گی رہے تھے وعدہ کرتا ہوں کبھی ان آنکوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا وعدہ کرتا ہوں میری جان کبھی آنچ بھی نہیں آئے گی تم پر گردن پر پور پور چپتی بیر سے نانا کی روح فنا ہوئی مگر اس کے ہر لفظ نے آج اس کے زہم زہم وجود پر مرحم رکھا تھا شازل ویڈ کی لمحہ بالمحہ بردے گستاہیوں اور بے پاکیوں سے مچل کا نانا نے پکارا نانا ہموش رہو مجھے اتنے وقت کے خیجر کے بعد مرسل کا مزا چکھنے دو خود کو محسوس کرنے دو باری گمبیر اور برجل آواز میں وہ اس کے ہو چھوڑا گیا تھا شاہی سے پہلے نانا کچھ اور بولتی بھی نے اس کی بولتی بانگ کی تھی نانا نے بھی بھی کی گردن کے گرد اپنے بازوں حمال کیے تھے یہ خود سبردگی کا عالم تعبیر کی محبت اس کے عشق پر ایمان لاکر پیش قدمی قبول کرنے کا اشارہ تھی وہ تو خود محبت کی ماری تھی کب تک اس ظالم جادوگر سے دور رہتی جس نے اپنی محبت اس کے رگ رگ میں شامل کر دی تھی حال میں اس وقت ایک خلچل سی تھی کیونکہ دنہوں نے تیار ہو کر برائیڈر روم میں پہنچ چکی تھی اور باراتے بھی پہنچ چکی تھی شازین اور عریش اکرتے ہاتھ مینشن سے بارات لے کر آئے تھے دونوں نے بلیک شروانیاں پہن رکھتی اور کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے سلور پربشہ حرم اور ہیبہ ساریاں پہنے گریس فل سی لگ رہی تھی وہ گن چکر بن گئی تھی شاویر میر اور شازین بھی بلیک پینکور پہنے انتظامات سنبھالتے پھر رہے تھے شاویر پربشہ کو جان نسار کرنے والی نگاہوں سے بار بار دیکھے جا رہا تھا جو کہ بظاہر مو پھلائے پھر رہی تھی کیونکہ شاہر نے اس کا سرپرائز حراب کیا تھا میر وقتن فقتن حرم کے کان میں کوئی زومانی جملہ بول دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بلاش کرتے ہوئے اچھل پڑتی شرم کری میر دادہ بننے کی عمر ہو گئی ہے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کا اب کلگا کا حس پڑا ڈمپل گہرا ہوا تو تم بھی تو دنیا کی خوبصورت نیدہ دی ہو جانے مند تو یہ دادہ بیچارہ کیا کرے وہ اشرار سے آنکھ دبا کر بولا وہ غصے سے واگر کر گی کچھ ہی ٹیبل دور شادی کی شیرنی پھر اس پر چلا رہی تھی شادی شرم تو نہیں آتی آپ کو نانا بننے کی عمر میں بھی لڑکیاں تار رہے ہیں آپ وہ جو اس کو تانکر نہیں کوئی جانبوس کا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہہ کے لگا کا حس پڑا حالانکہ اب بھی ایک لڑکی مجھے ہینسم مندہ بول کر گئی اور اس دیمپل کی حبردہ شادر میں اس دیمپل کو ہی آگ نہ لگا دو اگر کسی اور نے اس کی تعریف کی وہ اس عمر میں بھی جالسی فیل کر گئی تو شادر کو اس کا مزید بینڈ بجانا بینڈ بجانے کیلئے نیا ریکارڈ مل گیا دلہیں سٹیج پر بیٹھے تھے بیچین شاید برو کو ان پر رحمہ آیا اور دلہنوں کو لائے گیا وہ بہت ہی تو رہ گئے دونوں میرون رڈ لہنگوں میں دلہن بنی اسپان سے تری پڑیاں لگ رہی تھی انہیں لاکر دلہوں کے پہلوں میں بٹھا دیا گیا حشر برپا کرنے کا ارادہ ہے کہ بی بی گل یہ نہ ہو سبر ہی نہ کر پاؤں اور ابھی اٹھا کر لے جاؤں عریش کی سرگوشی سے متی کے ہاتھوں میں پسینیں چھوٹے جائیے کاش ویڑ بائی جتنے گٹس ہوتے مجھ میں بھی تو آج سوہانہ بی بی آنے والا ہوتا پر میں ٹھہڑا صداقہ شریف سابر شاکر بچہ شاہ زین نے سوہانہ کی کان میں شوشہ چھوڑا علائی جی چھوٹا وہ ڈبل کے نماز کرتا بے حد شرارت والے موڑ میں تھا تو وہ کانوں تاک سرہ ہوئی اوف ہوگے شروع آئی بڑے شریف آپ کی شرافت اسلام آباد کے سرکو پر پہہ رہی ہے شاہ زین سلطان سوہانہ نے حساب پرابر کیا تو پھر ٹھیک ہے آج میری بدماشیاں میری چھوٹی سی جانبار جینے کو تیار ہو سوہانہ بی بی سوہانہ دکانوں تو کٹو تو جسم میں لہو نہیں والا حساب ہو گیا چپ چپ بیٹھڑ ہی زہان ربیہ کے ساتھ جس نے پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی محتلی پوس میں سیلپیز دے رہا تھا سب موجود تھے باسوی اور نانا کی کمی کھل رہی تھی سب کو اب تو شاوی اور پروشہ بھی پریشان تھے کہ ان کا لارلہ کہاں رہ گیا تب ہی حال کی سارے لائٹیں آف ہوئی تھی اور تیز سپار لائٹ حال کے مین دروازے کی جانب چمکی سب بیرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگے تب ہی ایک بے حد ہینسوم دلہا شہزادہ بلیک تریپی سوٹ پہنے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اپنی سرح لہنگا پہنے دلہن بنی شہزادی کو باہوں میں اٹھائے سپار لائٹ میں حال کے اندر دھیمے قدموں سے داہل ہوا ویر گہرہ مسکرا رہا تھا نینہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کانو تک سرح تھی بیگرونڈ میں گانا لگا بن جا تو میری رانی تینوں محفل بنا دوں گا بن میری محبوبہ تینوں تاج بنا دوں گا میری رانی رانی شاہ جہاں میں تیرا تینوں تاج بنا دوں گا ودیمے قدموں سے اسے اٹھائے سٹیج کی جانب بڑا پورا حال تعلیم اور ہوتنگ سے گونج اٹھا تھا شہزائن اور عریش نے بہت زور سے سیٹھیاں بجائی تھی شاویر میر اور شادر پروش شاہرم اور ہی پاکر شہرے ہشیر سے دمک رہے تھے اب منظر مکمل ہوا تھا سب بڑے سٹیج کے قریب آگئے وہ سٹیج کی اوپر آیا ہے لائٹس آن ہوئی ویرنے نرمیز نے نانا کو نیچے اتارا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہایا ہوتی ہے دوریمون کے وہ اتار کر اپنے گیجٹ والی پاکر میں راکھ لی مطی نے چیڑا اس کی بات بات صاحب حسے تم اس لیے باوکھا رہیوں چھٹکی گیا اب تمہارے لڈو بیچارے عریش کو خزم کرنے پڑیں گے توتیاں واجے لاکے ایک مصیبت لے کر جا رہا ہے کیسے جی لے گا ویر نے حساب بیبا کیا نہیں ویر مجھے لڈو پسان نہیں ہاں مگر بیریز میری کمزوری ہے عریش کہاں کی بات کہاں لے گیا مطی نے پہلو بدلا میں پھر پھر زاپران بنی کیونکہ سب کو پتا چاہ چکا تھا کہ میں مطی کو بیری کہتا ہے وہ نینہ کا ہاتھ تھا ہمیں سوپر پیویر گیا حسی مزاگ کہکو میں وقت ذرنہ کا بتا ہی نہ آیا چلا کھانا کھایا جا چکتا ہمیں ہمارے جانے لگے تب ہی کیمرہ میں نے پاس آیا اور پھر ان تمام ڈمپل گوائز کی ایک جادگار ترینی تصویر بنائی جس میں شاویر میر شازر جونئر نے کٹھے مسکرہ کر ڈمپل والے گال آگے کر کے پک بنوائی مگر پک میں ذہان اور ریش بھی تھے انہیں اپنی گالوں پر انگلی سے دباؤ ڈال کرنکلی ڈمپل بنانے پڑے تو سب کہکو سے ہس پڑے سب کہکے لگا کا حاصلی ہے پھر پرشاہ ہی باہرم نانا متی سہانہ ربیہ نے ایک جادگار تصویر بنوائی سلطان کی خوشیاں سنبھلیں نہیں سنبھل رہی تھی سب کے ساتھ مکمل فیملی فوٹو بنی اہل یہ وقت بھی گزر گیا اور رکستی کا وقت نار پہنچا سلطان منشن کے لاؤنج میں سب ریلیکس سے بٹھے تھے الوشاہ اپنے شاہ کے پہلوں میں بیٹھی تھی مو پھلا کر اب جانی بھی دو جان مان چاہونا نہیں تو جانتی ہو پھر میں اپنے طریقے سے مناؤں گا شابی نے سرگوشی میں کہا تو پرشاہ گھر بڑھائی آپ نے میرا سارا سرپرائز حراب کر دیا وہ شکوا کرنے لگی تو کیا ہوا کہ تم نے اپنے بیٹی کو سرپرائز دینا تھا وہ اس نے تمہیں دے دیا حساب برابر دلہنوں کی تکابر کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ان کے رومز میں پہنچا دیا گیا تھا علیش و مطلبہ اپنے گھر جا چکے تھے ابا آج بطی کو بے حد مجھ دے کر مطمئن تھی حرابی نینہ کی جانب سے اب بلکہ مطمئن ہو چکی تھی نینہ کہیں تھک نہ جائے ویر جلد ہی سے روم میں لے آیا تھا شہباد نے تازہ گلابوں کی مسہری سجادی تھی ویر کے روم میں بھی اب ویر نے نرمی سے نینہ کو بر پر بٹھایا تھا اور ہود باہر گیا کچھ دیر میں وہ کھانے کی ٹری ہاتھ میں لیے اندر آیا ویر نے اس دکھا نکل آیا اور میرسن دی اور مبہوز سی اس کا ہر عمل دکھے جا رہی تھی ہم پتہ ہے مجھے زیادہ ہی ہینسام لگ رہا تھا دلہا بن کر بھی انہیں چھیڑا اور گہرہ مسکر آیا نینہ گھڑ بڑھائی اور فوراں اس کا تر ڈیمبل سے نظر چرائی بھی رٹھ کر برطن باہر رہ کر آیا واپس آر کر دور لا گیا اور پھر نینہ کے قریب آیا جو اسی کا انتظار کر رہی تھی ویر نے قریب آ کر اور اس کی جوڑلی اتارنی شروع کی جوڑلی اتار کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور کورگی پاکر سے کچھ نکالا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس میں ایک محملی ڈیبیا تھی کھول کر اس میں سے رنگ نکالی ہاتھ آگے پھلایا نینہ نے اپنا ہاتھ ویر کے ہاتھوں میں تھمایا ویر نے اس سے رنگ پہنائی نینہ نے اس کے ایک کشادہ سینی پر سار رکھ چکی تھی اور سکون سے آنکھے بان کر کے اسے محسوس کرنے لگی اے ڈریس تو چینج کارلو جان وہ اس کی پیٹھ سے ہلا کر بولا نینہ نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ تھک چکی تھی میں ہلپ کر دوں ویر نے دبٹا اتار کا سر پر رکھا لہجی میں شرارت تھی وہ اپنے آب میں سمتیوں کے سینے میں مو دے لیا ویر ہس پارا اسے ہود میں سمیٹ لیا سوہانہ اپنے مزاج کے بارکس چرماتی لہجائی سے سہری بربٹھی تھی باہر سے چوہ شرابی کی آوازیں آل ہی تھی ربیہ زہان اس کے راستے میں حال تھے زہان ربیہ کا پورا پورا سادے رہا تھا شاہ زین نے نیک نکلوانے میں یار ربیہ ہٹو سامنے سے وہ مسنوی بیزاری سے بولا کبھی بھی نہیں بھائی میرا نیک نکالو ربیہ اور پھیل گئی کیا یار تمہیں پتہ ہے ابھی تو میری جیب بھی نہیں لگی ابھی تو میری جو بھی نہیں لگی گریب سے بندہ ہوں وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا شرم کروشہ زین اتنے بڑے بسنس مین کے بیٹے ہو خود کو کیوں ڈیگرے رکار رہے ہو میری نے پیچھے سے اس سے شرم دلانے کی کوشش کی کیا یار ڈیڈ پھر آپ ہی جیب ڈیلے کر گئے اس چڑیل سے میری جان چھڑوا دیں میری ہس پڑا اور اپنے پاکٹ سے دیر سارے نور نکال کر ربیہ کے جانب بڑھائے وہ پیسے لیے اچھلتی کدی لانچ میں باغی زہان بھی اس کی گولی دے کر کھسا گیا میری ہس کا اپنے روم کی جانب چال دیا وہ اندر داہل ہوا اور ڈول لا کیا آہن پا کر سہانہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھی گی وہ پیر کے قریب آیا اور بالکل اسی کے سامنے قریب آٹ گیا وہ روایتی درہنوں کی طرح گنگر نکالے باتھی تھی تو شاہ زین مسکرا دیا شاہ زین نے گنگر پلٹ دیا قیامت حض حسن جو کی آنکھیں لرز پل کے سرہ گداس ہونٹ وہ دیکھے گیا اپنی پین پاکٹ سے ایک پینڈنٹ نکالا اور اس کے مزید قریب کی سکایا میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو اتنا حوپ سے بنانے کیلئے بہت شکریہ سہانہ شازہ نے اس کو پینڈنٹ پہنایا جس کے چھوٹے سے ڈیزائن پر ڈائمنڈ سے ڈبل ایس لکھا ہوا تھا گھمیر لہجی کی سرگوشی سہانہ کے دل اچھر کا حلق میں آیا تب بھی وہ اس کا ہاتھام پر ڈریسنگ تک لائیا اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھا کر جولی اتارنے میں اس کی مدد کی جولی اتر چکی تو وہ اٹھکار کھڑی ہوئی میں چینج کر گیاتی ہوں آئی تو شازہین کی نگاہوں سے وہ پیگل تیجار ہی تھی تب بھی زبان لے لڑکھر آئی وہ جانے لگی تب شازہین نے بیسے پکڑ اسے اپنی جانب کھانچا تھا وہ شازہین کی سینے سے آ لگی اس نے سہانہ کے گیت اپنے بازو لپٹائے شازہین نے اس کے ہون کو اپنی باغل دستس میں لیا کچھ پلو میں ہی وہ اس کی لپسٹک کا حشر بغار چکا تھا سہانہ کی سانس ہٹکی تو وہ پیچھے ہوا مگر اسے چھوڑا نہیں وہ اس کی لپسٹک کا حشر دے کر کہکہ لگا کا حس پڑا سہانہ نے اسے گورا آپ تو کہہ رہے تھے آپ ایک شریف اور سابر شاکر بچے ہیں کہاں گے آپ کی شرافت سہانہ نے چڑھا انہوں نے آج رات اگر شرافت دکھائی تو پھر ہمارے بی بی کہاں سے آئیں گے آج رات تو بدماشیوں کی رات ہے وہ شرار سے کیسے باہوں میں بار چکا تھا لاکر بیٹ پر لٹائے اور اس پر جکا شازہین وہ گبرائی یس حکم جان زین مگر وہ کچھ بھی بولنا پائی پھر شازہین اس کو بولنے دیا بھی نہیں محبت کو با کر وہ مکمل بے احتیار ہو چکا تھا عریش متی کے ہمراہ اپنے گھر میں دحل ہوا تو متی کی حیرت کی انتہان آ رہی پورے گھر کے فرش کو پھولوں سے ڈام دیا گیا تھا سب تمہاری آمد کے اعزاد میں میری بی بگل عریش نے اسے بازو میں اٹھائے اور اس سے لیے اپنے رومیر جہاں جب تک وہ اسے لیے چلتا رہا ایک چھوٹی سی رسی کھینچنے سے اس پر پھولوں کی برسات ہوتی رہی کھانا تو وہ سلطان منشن میں کھا کر آئے تھے عریش نے اسے بیڑ پر بٹھایا متی کو روم بھی دیکھ کر حیرت ہوئے اس قدر خوبصورتی الان اور انہوں کے ترکی سے سجائے گیا تھا روم کہ متی خوش ہو گئی متی پورے روم کا جازہ لہی تھی جب عریش اس کے سامنے بٹھا جنج لائے اے بی بی گل یار ذرا برائیڈل کیتے ہیں شرمالو اور وہ دوبٹے سے چہرہ چھپاؤ وہ کیا کہتے ہیں سامتنگ لائک گنگڑ وغیرہ متی شرمندہ ہوئی مگر ڈیٹ پانگی اور وہ کیوں بھلا میں نہیں نکال رہی کنگڑ وغیرہ ویسے بھی مجھے ہزاروں مرد با دیکھا ہے تم نے مگر آج ذرا تمہارے سارے وجود کو تھوڑے الگ طریقے سے دیکھنا ہے نابیری سمجھا کرو یار گمیر لہجے میں کہتا ہے وہ متی کے ہوش اڑا گیا اور اس کے بٹے سے گنگڑ بنا دیا اور متی کی بولتی بند ہو چکی تھی اس نے پینڈ کی پاکٹ سے کچھ نکالا ایک بہت ہوبصورت برسلر تھی اس برسلر جیسی جو کہ متی کی گم ہو چکی تھی اس نے گنگڑ اٹھایا اور متی کا واضح تھام کا اس میں برسلر پہنا دی تب ہی عریش نے پینڈ کی پاکٹ سے ایک اور برسلر نکالی یہ متی کی برسلر تھی وہ عریش کو دیکھ کے کیونکہ اس کی آنکھیں بیگ چکی تھی تمہیں پتا ہے بیری میں اس پر اثر کتنے دل سے لگا کر کتنا رویا تھا عریش متی اس کے قریب آئے اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کی عریش نے اسے سینے سے لگا کر بالوں میں مو دیا اب عریش کے آنسو اسے اپنے بالوں میں اور کمر پر گرتے میں حسوس ہوئے تو وہ مچ چلی عریش پلیز نو بیری جب تک تم اپنے مو سے نہیں بولو گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا مجھے سکون نہیں آئے گا میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا عریش جب تم لوٹ کر آئے تھا میری ہاتھر ویر سے اتنی مار کھائی اور اب تم نے میرا ٹرس بھی جیت لیا آئی لاؤ یو سو مچ بیری میں تمہاری بین ادورہ ہوں آئی متی جج کی یس بیری میں سن رہا ہوں وہ بوجر آواز میں اس کے کان میں گویا ہوا عریش آئی وہ پھر ہموش ہو گئی عریش نے اس کو خود سے علا کر کے زبردستی اپنے سامنے کیا آپ بولو بھی بیری پلیز میں سننا چاہتا ہوں پلیز عریش نے التجائیہ کہا مدی کا دل اچھر کر حلق میں آیا جب عریش نے اس کے ہنٹو اپنے ہنٹو میں اٹھ جایا ممچ لی مگر آج وہ عریش کی محبت اس کے باغلپان اور دیوانگی سے دامن نہیں بچا سکتی تھی کسی سرنی ملیمی کی تقریبی اسی طرح سلطان کے شایانہ شایان بڑے پیمانے پر فانکچن ارینج کیا گیا تھا پانچ سال بعد نینا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تاری کو فائنل ٹاچ دے رہی تھی بلو رنگ کی میکسی پہنے بالو کو انچا سا جورہ بنائے ہنٹو پر پنک بلوز لگائے جب اپنے پیچھے محسوس دل رباس تھی آہٹ محسوس ہوئی وہ گہرہ موسکرائی ان ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ چاروشانے چت ہونے والا تھا یقینا آج ویر سلطان وہ ابھی یہی وہ پیچھے بہت قریب کھڑا مبہود سا اسے تکے جا رہا تھا نینہ نے بھومیں اچھکائے تو وہ گہرہ موسکرائی ایس آلویس مائی ڈارلنگ یو لک لائک اے مارمیڈ وہ کہے بغیر نہیں رہ پایا اور اس کے گیت بازوں حمال کیے اور پیچھے گردن پر دہکتے لاب رکھے تب ہی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی وہ بکلا کر پیچھے ہٹی یس کامین ویر نے موسکراتے کہا تو شاویر جنئر شازل سلطان کو گود میں اٹھائے اندر دہال ہوا اب پانچ سال کا تھا اور بلکل اپنے دادا کی کربن کا بھی تھا ہم تو جنئر کے ساتھ جا رہے ہیں حال میں بھئی اپنی بیگم کے ساتھ آ جانا جب فرصت مل جائے شاویر کہتا ہم موسکراتا جا چکا تھا ویر اپنے ڈیر کے لہجے سے وہ کھلایا نینہ کہکہ لگا کا حس پڑی وہ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ دورمون بھی شرماتے ہیں ویر بھی کہکہ لگا کا حس پڑا آج زہان کی برات ہاتھ مینچن سے آنے والی تھے سب حال میں پہنچ چکے تھے وہ بھی نکلے نینہ اور ویر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حال میں داہل ہوئے تو سامنے ہی عریش اپنے چار سالہ دماغ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے دیگے کھڑا تھا کچھ آگے شازل اپنے چار سالہ پڑی کو گود میں لیے کھڑا تھا منظر بہت مکمل اور ہشکوار تھا ہستے مسکراتے ہشی سے دمکتے چہرے تقریب بہت شاندار تھی رکسی کا وقت قریب آن پہنچا مگر ربیہ سوسو کرتی اپنی جگہ سے تس سے مس نہ ہو رہی تھی ماما میں کہیں نہیں جاؤں گے مگر ایک شرط ہے ربیہ بھی یہ آنکھوں کے ساتھ بولی وہ کیا حرمچوں کی سب بڑے موجود تھے ینگ سٹرز بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے دلچسپی سے ربیہ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ جانتے تھے وہ ضرور کوئی شوشہ چھوڑنے والی ہے زہان کو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا ماما سومیت سے بولی زہان کا دل کیا ماتھا پیٹے مسکین سے شکر بنا کر سب کو دیکھا سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہر تھی پوچھو ربیہ سر سے آ بڑی گئی گائے دودھ دیتی ہے مرگی انڈا وہ کون ہے جو دونوں دیتا ہے سومیت اروج پرتی زہان کا دماغ گھوم گیا بے بسی سے ربیہ کو دیکھا نہیں معلوم تم بتاؤ دکاندار وہ چہرہ نیچے جھکا گی محفل کہکو سے گونجٹی ربیہ اگلے پچھلے تمام حساب جو تمہاری طرف نکلتے ہیں آج سالے سوالوں کے جواب تو میں بیٹ روم میں ہی دوں گا تمہیں وہ دانت پیس کر بولا تو ربیہ سچ مجھ گبرائی تھی نینہ ویر کے حسار میں اپنے شہزادے کے ساتھ کھڑی تھی مطی اور عریش میں جنئر میں الجے ہوئے تھے شازین کی پڑی نے سوہانہ کے ناک میں دم کیا ہوا تھا آج سلطان کا سارا ہاندان مکمل تھا ان کی ہوشیاں مکمل تھی دوب چاؤں تو زندگی کا حصہ ہے مگر جب اپنوں کا ساتھ ہو تو زندگی بہت آسان اور خوشحال ہو جاتی ہے